دوستو برمونڈا ٹرائنگل میں پچھلے قریب سو سالوں سے پچھتر ہوائی جہاج اور سو سے بھی زیادہ چھوٹے بڑے جہاج سما چکے ہیں جبکہ ایک ہجار سے زیادہ لوگوں کی اس میں ڈوب کر موت ہو چکی ہے یہاں جہاج کے ڈوبنے کا کاران آج تک پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے یہ ایک ایسی مشٹری تھی جس نے سالوں تک لوگوں کو حیرانی میں ڈالے رکھا تھا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم انہی رہستوں کو جانیں گے کہ آخر یہاں سے گجلنے والے جہاج کی اگایاب ہو جاتے ہیں اور برمونڈا کی نیچے ایسی کون سی خطرناک چیز ہے جس کاران یہاں کوئی بھی ڈیوائس کام نہیں کرتا ہے اور برمونڈا ٹرائنگل کا رہست دنیا کے سامنے پہلی بار کاب آیا چلیے سرو کرتے ہیں پہلے جانتے ہیں برمونڈا ٹرائنگل کا رہست دنیا کے سامنے پہلی بار کاب آیا دوستو برمونڈا ٹرائنگل اب تک کئی جہاجوں اور ویمانوں کو آگوس ملے چکا ہے جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل پایا ہے سب سے پہلے 1872 میں جہاج دامیری برمونڈا میں لاپتا ہوا تھا جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل پایا ہے لیکن برمونڈا ٹرائنگل کا رہست دنیا کے سامنے پہلی بار تب آیا جب 16 دسمبر 1950 کو پہلی بار اس بارے میں اخبار میں خبر چھاپی گئی تھی اس نیوز میں کئی ہوائی جہاج تتھا سمندری جہاجوں سمیت امیرکی جلسینہ کے پانچ ویمانوں کے لاپتا ہونے کا ذکر کیا گیا تھا فلائٹ کے گائب ہونے کی گھٹنا کو سرکار نے کافی گم بھیرتا سے لیا اسی سیسلے میں اپریل 1962 میں ایک پترکہ میں پرکاسیت کیا گیا تھا کہ برمونڈا ٹرکون میں گائب ہو رہے ویمان چالکوں کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہے پانی ہرا ہے اور کچھ بھی صحیح ہوتا نجر نہیں آ رہا ہے جلسینہ کے ادھکاریوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ویمان کسی دوسری گرہ پر چلے گئے ہیں آئیے آپ جانتے ہیں برمونڈا کو کھوجنے والے پہلے ویکتی کون تھے دوستو برمونڈا ٹرینگل میں نہ جانے ایسی کون سی رہ سمائی سکتی ہے جو بڑے سے بڑے سیپ اور ہوا میں اڑتے ویمانوں کو بھی اپنی اور کھیچ لیتی ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی سب کچھ گائیاب ہو جاتا ہے برمونڈا ٹرینگل اب تک سو سے بھی زیادہ ہوای جہاجوں کو نگل چکا ہے حیرانی کی بات ہے کہ یہاں گائیاب ہونے والے سیکڑوں لوگوں کی لاسے تک نہیں ملی ہے پچھلے پانچ سو سالوں سے رہ سمائی سکتی کا کرین در بنے اس جل چھتر کے بارے میں سب سے پہلے امیرکا کو کھوجنے والے کرشٹوفر کولمبس نے دنیا کو بتایا تھا کولمبس ہی وہ پہلے ناوی کھوج کرتا تھے جن کا سامنا برمونڈا ٹرینگل سے ہوا تھا پندروی ستابدی کے انت میں کرشٹوفر کولمبس پہلا ایسا ویکتی تھا جس نے سن 1492 کی اپنی سمندری یاترہ کے دوران برمونڈا ترکون میں کمپس کے وچھی ترویوہار کی بات کی تھی جانکاروں کا ماننا ہے کہ جب کولمبس کا جہاج برمونڈا ٹرینگل کے قریب پہنچا تو اس کے کمپس دیسہ بتانے والے ینتر میں گڑبڑی شروع ہو گئی تھی اس کے بعد اس کے ناویکوں میں ہڑکم پو مچ گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کولمبس کو آسمان سے ایک رہسمائی بجلی گرتی دکھائی دی اور آگ کا ایک بہت بڑا گولہ جو آسمان سے نکل کر سیدھے سمندر میں سما گیا حالانکہ ادھونک ویجیان نے اسے برہم قرار دیا ہے کولمبس کا جہاج جیسے تیسے اس رہسمائی چھیتر سے آگے تو بڑھا لوگ یہاں لاپتا ہو چکے ہیں پرانتو اس چھیتر میں جہاجو اور ویجیانو کے گایاب ہونے کی زیادہ گھٹنائے انیسویں اور بیسویں صدی میں ہی زیادہ ہوئی تھی آئیے اب جانتے ہیں برمونڈا ٹرائنگل کے نیچے کیا ہے جس کاران یہاں کوئی بھی ڈیوائس کام نہیں کرتا ہے دوستو ایک ڈوکومنٹری میں کہا گیا ہے کہ یہاں پانی کے نیچے ایک جوالا مکھی ہے جو تیس ملین سال پہرے سکریے تھا لیکن اب یہ نشٹ ہو چکا ہے اور وہاں صرف جوالا مکھی کے کچھ اوسیس ہی بچے ہیں ریسلچرز نے بتایا کہ اس اوسیس میں میگنیٹائٹ ملا ہے یہ دھرتی پر نیچرلی پائے جانے والا سب سے ادھک چمبکیے پددارت ہے آگے بتایا کہ ویجیانکو نے برمونڈا میں ملی چٹان کے ٹکڑوں اور کمپس کو ایک ساتھ لے کر ایک پریوک کیا جب چٹان کے آس پاس کمپس گھومیا گیا تو اس کی سوئی بہت تیجی کے ساتھ گھومنے لگی ایسا اس کاران ہوا کیونکہ چٹانوں میں میگنیٹائٹ فیلڈ زیادہ موجود ہے اسی کاران یہاں کوئی بھی ڈیوائس کام نہیں کرتا ہے آئیے اب جانتے ہیں یہاں سے گجرنے والے جہاج کیوں گائب ہو جاتے ہیں کیا ہے اس کی وجہ ہے دوستو یہاں سے گجرنے والے جہاج کیوں گائب ہو جاتے ہیں اس پر کئی ریسرچ ہوئی ہے ریسرچ میں اس کا کوئی پکتہ کاران سامنے نہیں آ پایا ہے ویجیانکو کا کہنا ہے کہ یہاں کا موسم اب تک ہوئی گھٹناوں کی ایک ماتر وجہ ہے ویجیانکو کا کہنا ہے کہ یہاں دو سو ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رپتار سے ہوا چلتی ہے جب بھی کوئی جہاج ان ہواوں کے سمپرک میں آتا ہے تو اس کا سنتولن بگڑ جاتا ہے اور درگھٹنا گرست ہو جاتا ہے عام لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کوئی ادریس سکتی ہے جو بھاری سے بھاری چیزوں کو کھیچنے کی طاقت رکھتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر ویجیانکو کا کہنا ہے برمونڈر ٹرینگل میں بھاری چیزوں کو کھیچنے کی طاقت بادلوں میں بننے والے سرشٹ بھوجا کر آخریتی سے ملتی ہے یہی درگھٹناوں کے لیے جمعیدار ہوتی ہے بادل اور تیج ہواوں سے جب جہاج ٹکراتے ہیں تو اسے کھیچ کر سمندر میں لے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھے برمونڈر ٹرینگل کے وہ رہے سے جس کے کاران یہ جگہ مسہور ہے امید کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے یا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار